یا مصطفیٰ خیر برا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر برا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سوڑا نبی جہوے کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ تیرے جیا سوڑا نبی لبت تا جہوے کوئی میں نوت ہے بسے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر برا لبت تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلی علی ناظرین کرام آپ کا مذبان شمس الرحمن رحمت رمضان پروگرام لے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ایک سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ایک عالم دین موجود ہیں اور ان سے ہوگی آج گفتگو جس طرح آپ اشتہار سے واقف ہو چکے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع صبر و تحمل کے حوالہ سے ہے ناظرین حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان میرے ذہن میں آ رہا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے اس کے لیے ہر معاملہ اور ہر حال میں خیر ہی ہے اگر اس کے کوئی خوشی ملتی ہے کوئی راحت ملتی ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور جب اس کو کوئی رنج ملتا ہے کوئی دکھ کوئی علم کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور سبر بھی اس کے لیے خیر و خیر ہے یعنی اس کے لیے برکت اور رحمت کا سرمایہ ہے اس کے لیے برکت اور راحت کا سرمایہ ہے ناظرین اکرام میری دائیں جانے موجود ہیں جناب محترم حافظ عثمان علی صاحب جس نے بڑے پیارے انداز میں انہوں نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناعت ہمیں سنائی اور میری بائین جانب آج کے ہمارے مہمان جناب محترم حضرت علامہ محمد زی شان سائم صاحب دل کی اتھا گرائیوں سے دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دینات فرمایا حضرت صاحب آج ہمارا جو موضوع ہے صبر و تحمل کے حوالہ سے تو ناظرین کو بتائیے کہ صبر و تحمل کا لغوی اور استعاہی مانا کیا ہے نحمدکا یا من ترنمت بی سنائی برک اللیسان اما بعد فعوذ باللہ السمیئی لالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصبرو ان اللہ معصابرین صدق اللہ المولان العظیم السلام علیکم عزیر یا رسول اللہ وعلا علیکم وعلا علیکم وعلا علیکم وعلا حبیب اللہ نہیتی قابل صد تحظیم و تقریم کے لائق حضرت علماء مولانا شمس الرحمن چشتی صاحب میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں اور آپ کی پوری ٹیم رحمت رمضان کا جنہوں نے بڑے ہی محبتوں اور خلوص بڑے لہجے میں مندائنہ چیز کو مدعو فرمایا شمس الرحمن چشتی صاحب آپ بڑے ہی خوش حصیب ہیں کہ جنہیں اس برکتوں عریفتوں عظمتوں والے مہینے میں آپ کو دین مصطفی کی سربلندی کے لیے یہ موقع ملا کہ آپ حضور علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ رحمت رمضان پروگرام روز نشر کرتے ہیں رب کائنات آپ سبی کا حمی و ناصر اور آپ کو مزید ترقیہ نصیر کریں سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ سبر کا اور تحمل کا مفہوم کیا ہے ناظرین اکرام سبر کا لغوی منع ہے رکنا اور برداش کرنا اور اس طلاح میں سبر سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضہ کر رہی ہے سبر بظائری طور پر تین حرفی لفظ ہے جو کہ اپنے اندر حمت حسلہ برداش تحمل بلائی خیر اتمینان کی پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا بجاہ ہوگا کہ جس آدمی کے اندر سبر و تحمل نہیں ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام کتنے احسن پیرائے میں حضرت صاحب نے سبر و تحمل کا مانع لغوی اور اسطلاحی طور پر ہمارے سماتوں کی نظر کیا ہے علامہ صاحب سبر و تحمل یہ تو ایک ہو گیا لغوی اور اسطلاحی مانع اگر یہ ناظرین اکرام کو قرآن لہرہیب کی آیات اور حضور علیہ السلام کے فرامین سے اجاگر کیا جائے تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے ناظرین اکرام میں نے پہلے ہی شروع میں ہی آیت مقدسہ وَسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ کو موضوع سخن بنا کر اسے ترنم کی لڑیوں میں پرونے کا شر فاصل کیا سبحان اللہ جس میں رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَسْبِرُوا اور صبر کرو اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا اسی طرح ایک دوسری آیت مقدسہ ہے جس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد آصر کرو قرآن مجید فرقان حمید میں ستر سے زائد مقامات پر صبر و تحمل کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا ہے ناظرین اکرام صبر و تحمل کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ کہ میں اپنے بندوں کو خوف در اور مال میں کمی کر کے جان میں نقصان کر کے پھلوں میں کمی کر کے میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا جو میرے بندے اس آزمائش میں اتر جائیں گے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ تو میرے ایسے سابرین کے لیے خوش خبری ہے سبحان اللہ تو سامین محترم اسی طرح کران مجید کی سورہ انفال میں بے شمار صورتیں ایسی ہیں جس میں رب زلجلال کران مجید فرقان حمید میں بار بار صبر کی تلقیم فرما رہا ہے تو حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں ناظرین اکرام بخاری شریف کی حدیث ہے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب بھی بندہ مومن کی دنیا کی کوئی پیاری چیز رب کائنات چھن لیتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے میرا بندہ اس پیاری چیز کے چھن جانے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے اس کی جزا جنت کے سیوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ایک اور حدیث ہے تیرے مزی شریف میں آیا ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم و ستم کو برداشت کرتا ہے صبر و تحمل کے ساتھ تو رب کائنات کے حضور اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور ایک تیسری حدیث بڑی ہی خوبصورت حدیث جو اس میں صبر و تحمل کی بسم اللہ بسم اللہ حدرت ابو اور ایرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کریم آقا علیہ السلام جلوہ فروز تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اور اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا ولا کہنا شروع کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے اس کی گفتگو سن رہے تھے کریم آقا علیہ السلام اس کی گفتگو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملائزہ فرما رہے تھے کہ اس آدمی نے نازیبہ الفاظ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گالیاں دی تو آپ کے برداشت کا آپ کے صبر و تحمل کا ضبط جو ہے اس کا بندن ٹوٹ گیا اور آپ نے اس کے کچھ کلمات کا جواب ارشاد فرما دیا حضور علیہ السلام نے جب صدیق اکبر نے جواب دی تو آپ اٹھے اور اٹھ کر گھر کی طرف چلنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چلنے لگے کہنے لگے فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ علیہ السلام یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ وہ بندہ جب مجھے گالیاں دے رہا تھا جب مجھے برے الفاظ میں یاد کر رہا تھا مجھے برے الفاظ کہہ رہا تھا تو آپ خموشی سے سن رہے تھے لیکن جب میں نے اسے جواب دیا یا رسول اللہ آپ اٹھ کر کیوں آگئے اس کی وجہ کیا تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صبر و تحمل کے ساتھ اس کی گفتگو سن رہے تھے اس کی گالیاں سن رہے تھے تو رب کائنات نے آپ کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بیجا ہوا تھا وہ فرشتہ آپ کی جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا لیکن جب سیدنا صدیق اکبر آپ نے برداش کے بندن کو توڑ دیا صبر و تحمل کے دائرے کو چھوڑ دیا آپ نے اس کی گالیوں کا جواب دیا جب شیطان اس جگہ پر آ گیا تو میں محمد جس جگہ پر شیطان ہوتا ہے وہاں پر نہیں رہتا تو پتہ چلا کہ جب صابی رسول ایک جلیل و قدر شعبی وہ بھی صبر و تحمل کا جب دائرہ چھوڑ دیتے ہیں تو رب کائنات بھی وہاں پر ناحش ہوتا ہے اور وہاں پر شیطان کو بے دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں صبر و تحمل کتنے پیارے پیرائے کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی قرآن اللہ ریب اس کے اندر سے چند آیات مقدسہ کا مفہوماً ترجمہ میں ارشاد فرمایا اور شاہد حضور علیہ السلام کے فرامین ہمارے سامنے رکھے اور کتنے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا کہ صبر ایک سہ حرفی محاورہ ایک لفظ ہے سہ حرفی لفظ ہے جس کا معنی ہے جس طرح اس کا دل اور اس کی اقل جس چیز کو برداشت کرنے کے لئے اسے روکے اس چیز سے رک جانا اس کو برداشت کرنا کسی نے گالی دی اس کا جواب دیے بغیر مسکورا کے چلے جانا اس کا معنی ہے صبر ناظرین کرام ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو بڑھتا ہوا بگاڑ ہے اس کو اگر درست کرنا ہے تو اس کی درستگی کے لئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ صبر و تحمل میں نے آگے بھی ارز کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مومن کے لئے ہر طرح کا معاملہ بلائی ہے خیر و برکت ہے اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر وہ اس کے اوپر کوئی دکھ تکلیف رن جاتا ہے اس سے رکتا ہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے تو ناظرین اکرام کو علامہ صاحب یہ بتائیے کیونکہ اختصار کے ساتھ ہمارا برورام بہت مختصر ترین ہوتا ہے صرف مختصر نہیں بلکہ مختصر ترین ہوتا ہے ناظرین کو بتائیے کہ صبر و تحمل کی اقسام کیا ہے ماشاءاللہ علمہ صاحب آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال فرمایا ناظرین اکرام مختصر آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی تین اقسام ہیں صبر علمصیبت اور صبر علالتات اور صبر علمصیت یعنی یہ صبر کی تین اقسام کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے صبر علمصیبت یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی تکلیف رنج یا مسیبت پہنچتی ہے اور وہ بندہ پوری جان و فشانی کے ساتھ اس مسیبت کو صبر و تحمل کے ساتھ برداش کرتا ہے تو قریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو تین سو گنہ سواب عطا کر دیا جاتا ہے پھر صبر کی دوسری قسم جسے صبر علالتات کہتے ہیں یعنی کہ رب کائنات کے حکم کی پیروی کرنا رب کائنات کے اخکمات کی پیروی کرتے ہوئے اس پر صبر کرنا حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبر علالتات کرتا ہے رب زلجلال اسے چھ سو گنہ سواب عطا فرماتا ہے اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کی تیسری قسم جسے صبر عالت معاصیت کہتے ہیں یعنی کہ گناہ سے بچنا گناہ پر کنٹرول کرنا اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا جب ایک بندہ اس صبر کو آزمہ لیتا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو رب زلجلال اسے نو سو گنہ جو ہے وہ سواب عنایت فرماتا ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ صبر سہ حرفی لفظ ہے اسی طرح اس کی تین اقسام ہیں جن کی بڑی عصے انداز میں خوبصورت انداز میں آپ نے تشریف فرمائی میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان آپ تک پہنچا کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا میرے کریم نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اپنے اصحابہ کے جرمت میں بیٹھے ہیں ایک اس علاقے کی عرب کی ایک عورت آتی ہے مسجد کے دروازے پہ جب وہ عورت مسجد کے دروازے پہ آتی ہے جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں جس کو لوگ مو نہیں لگاتے جس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں وہ آتی ہے اشارتاً حضور علیہ السلام کو اپنی طرف بلاتی ہے حضور علیہ السلام مسجد کے دروازے پہ اس کے پاس تشریف لے آتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں تو حضور علیہ السلام تو بس سم فرماتے ہو چہرے سے فرماتے ہیں ہاں بی بی بتاؤ کیا باتیں کرنی ہیں وہ کہتی ہے کبھی دائیں کی بات کہتی ہے کبھی بائیں کی بات کہتی ہے کبھی ادھر کی بات کہتی ہے کبھی ادھر کی بات کہتی ہے الغرض اتنی دیر حضور سے مہوے گفتگو رہتی ہے حضور مسکراتے جاتے ہیں اور اس کے سوالات کے جوابات بھی دیتے جاتے ہیں اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں جب وہ بی بی تھاک جاتی ہے اپنی بات مکمل کر لیتی ہے وہ پھر چلی جاتی ہے تو حضور علیہ السلام کے اصحاب جو دائیں بائیں آگے بچے کھڑے تھے وہ کہتے ہیں فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمارے والدین آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں یہ وہ عورت ہے جس کی محلے بر میں کوئی نہیں سنتا ہے اور آپ چونکہ نبوت کے اتنے بڑے منصب پہ فائز ہیں ختم الانبیاء کے منصب پہ فائز ہیں آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس نے اتنا وقت آپ کا ضائع کیا ہے تو حضور علیہ السلام تبسم فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں ایک صبر کے کوہے پہ کران کی طرح آپ فرماتے ہیں اگر اس بی بی کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبیوں کا امام نہیں سنوں گا تو پھر کون اس کی سنے گا اگر دوسرے نہیں سنتے تو میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اس حدیث پاک سے بھی یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بندہ جس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے اس کی باتیں محبت سے سنے اور مسکراتے ہوئے اس کا جواب بنات فرمائیں ناظرین کرام یقیناً آپ نے آج کے پروگرام اور آج کے موضوع سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا اگر آپ نے حاصل کیا ہے تو یقیناً آپ کمیٹ باکس میں ہمیں بتائیں گے ناظرین کال تک کے لئے اپنے میز بان شمسو رحمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان